بہت شکریہ موشریہ صاحب سائمہ صاحبہ پھر سے ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں سائمہ صاحبہ السلام علیکم جی والیکم السلام جی میں نے جو پیسن کیا تھا مجھے ملز پہ سیٹیسفائیڈ نہیں ہوئی کیونکہ میں نے جس یہ پوچھا تھا کہ وہ ان کا کیا سسٹم تھا لائک وہ سید تھے کیونکہ نبی پال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی سید المہاجر انسار یہ وہ ہوتے تھے اس لیے یہ کہنا کہ شیعہ سنی یہ تو ایک جس ایک فار ایزیمپل ہے نا میں نے جس یہ پوچھا کہ یہ کرنے سے پہلے جو بھی وہ محمد یا جو بھی ہے حلیفہ ہونے سے پہلے احمدیت سے پہلے وہ کیا یوز کرتے تھے کس چیز کو مانتے تھے بس میں نے یہ پوچھا تھا اور آپ نے پتا نہیں کیا کیا تاریہ مجھے سمجھ نہیں آئی پیسے سوال لے کے چلتے ہیں فضل الرحمن صاحب کی جانب پوچھ رہی ہے کہ ان کا احمدیت سے پہلے کیا مذہب تھا میں علیہ السلام کا ایک مقصر سا شعر ہے وہ پڑھتا ہوں چھوٹا سا جس میں بڑا واضح انہوں نے اپنا ایمان واضح کیا ہے کہ میں کیا ہوں ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے خدا میں ختم المرسلی حضرت مرزا غلام عباد صاحب قادیانی علیہ السلام بچپن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہری محبت رکھتے تھے اور آپ نے ان ساری باتوں پر آپ کو کے لیے ماننا ضروری ہیں اور آپ جس طرح قادیان میں زندگی گزار رہے تھے اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب ہم مسیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ پنج وقتہ نماز روزہ زکاة حج وہ ساری باتیں جو ایک مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہیں ان کے پوری طرح کاربند تھے اور ہر وہ بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکہ اس سے بڑھ کے قرآن سے ثابت ہے اس پر آپ عمل کرتے تھے لیکن اگر یہ ہماری جو سوال کرنے والی ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک عزمیزہ صاحب شیعہ تھے یا سنی تھے یا وہابی تھے جو خدا کی طرف سے آنے والے وجود ہوتے ہیں پھر ہمیں ایک اور اس سے اور پیچھے جانا پڑے گا یہ بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ یہودی تھے کیا عیسائی تھے یہ سوال ہی ایک ایسے وجود کے بارے میں جو خدا کی طرف سے آنے والا ہو اس کے بارے میں یہ سوال بعض وقت تو گستاخی بن جاتا ہے میں بڑے عدب سے ان سے عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کے دل میں ایک سوال ہے بڑا اچھا کیا انہوں نے پوچھ لیا لیکن میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ جس طرح حضرت مرزہ صاحب کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے تو ہم آپ کو بہت اچھی بات ہے آپ نے کوشش کی کہ اس زمانے میں ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں اس زمانے کا مسیح ہوں میں اس زمانے کا مہدی ہوں میرے ساتھ مسلمانوں کی نجات وابستہ ہے تو ان کی زندگی کا مطالعہ کریں وہ ایک کامل مسلمان تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والے تھے نہ وہ سنیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے نہ شیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے نہ وہ وہہابیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے نہ ہی وہ دیوبندیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک دفعہ یہ سوال ہو اللہ کرے مجھے وہ شیر یاد ہو آپ کہتے ہیں کہ خاندم درد ابستان محمد کہ میں اگر کہیں پڑا ہوں اپنی زندگی بھر تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے سے پڑا ہوں اور آپ کی زندگی جو سابقا ہے اس میں آپ سارا سارا دن قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے راتوں کو ساری سارے رات اٹھ کر مسلمانوں کے لئے دعائیں مانگتے تھے اور سوچتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو صرحت مستقیم پر لائے جا سکے تو یہ ایک ایسے وجود کے بارہ میں جس کا دعوی مسیح کا ہو جس کا دعوی مہدی کا ہو جس کا یہ دعوی ہے کہ مجھے خدا نے بیجا ہے اس کے بارے میں آپ یہ ثابت کرنے کی کر کوشش کریں گی کہ وہ شیعہ تھے یا سنی تھے یا وہابی تھے یا دیوبندی تھے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک بفیدہ بات ہے آپ کو اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا مرزا صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو عشق تھا یا نہیں تھا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے یا نہیں تھے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی طرف ان کا رخ تھا یا نہیں تھا کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے جیسے نمازیں پڑھتا ہے جو ہمارا زبیہ کھاتا ہے جو ہمارا کلمہ پڑھتا ہے وہ وہ مسلمان ہے جس کو ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پہ ہے تو یہی مرزا صاحب تھے کہ مرزا صاحب وہ مسلمان تھے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں ایک کامل سچا عاشق رسول مسلمان کہا جا سکتا ہے ویا یہ جو انبیاء کا شیوہ ہوا کرتا ہے اب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں شیخ رزوان صاحب پاکستان سے رزوان صاحب السلام علیکم وآلہ جی رزوان صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت مسئل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار کتابوں میں حضرت مسئل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ